اس طرح سے آپ اپنے پیپر کے مائلسٹون سیٹ کیا کریں مارکس کو سامنے رکھ کے یہ میں نے بچوں کے لیے ایک سیریز شروع کی ہے جس میں میں ان کو بتاؤں گا گائیڈ کروں گا بچے پیپر کی تیاری کیسے کریں پاس کیسے ہو سکتے ہیں کام وقت میں کیسے زیادہ زیادہ تیاری کر سکتے ہیں پیپر کو پڑھنا کیسے ہے پیپر کے questions کو کیسے select کرنا ہے پیپر کی presentation کیسے ہونی ہے یہ ساری میں ویڈیوز آپ بتاؤں گا کیونکہ بچوں کے پیپرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو بچوں کو اپنے پیپرز کو تیار کرنے میں اور پیپرز کو solve کرنے میں آسانی ہو جائے گی اس لیے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دباہ کر all notifications کو بیون کر لیں تاکہ ہم آپ کے لیے جیسے ہی کوئی ویڈیو upload کریں اس ویڈیو کا notification آپ کے پاس direct اور in time پہنچ سکے اور آپ time پر ویڈیو دیکھ کر اپنے پیپرز کو اچھی طرح تیار کر سکیں اور solve کر سکیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم سازہ اکرام اور نیونالیج کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو تمام سپورنٹس کے لیے بہت ہی اہم ہے چاہے وہ بورڈ یا یونیوسٹی کے examination دے رہے ہیں یا وہ اپنے سکول یا کالیج کے پیپرز دے رہے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے پیپر کی تیاری کیسے شروع کریں اور اس کو کیسے لے کے چلیں کہ آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تیاری کر سکیں تو اس لیے اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی فارورڈ کر دیں تاکہ یہ کسی نہ کسی student تک پہنچ سکے اور آپ کی وجہ سے وہ جان سکے سمجھ سکے کہ پیپر کو کس طرح سانی سے تیار کیا جا سکتا ہے یہ جو ٹاپپرز ہیں ان کے لیے بھی ویڈیو ہے یہ جو بڑی مشکل سے پاس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ویڈیو ہے تو student زیادہ تر بچوں کے مائنڈ میں یہی بات بیٹھی ہوتی ہے کہ جہاں پہلے چیپٹر نمبر 1 تیار کریں گے پھر چیپٹر نمبر 2 تیار کریں گے پھر چیپٹر نمبر 3 تیار کریں گے اسی طرح سے ہم اپنی پوری بک کو تیار کر لیں گے یا کچھ بچوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے question number 1 prepare کریں گے question number 2 prepare کریں گے question number 3 question number 4 and so on تو یہ بات یاد رکھیں آپ نے کبھی بھی چیپٹر تیار نہیں کرنے آپ نے کبھی بھی question تیار نہیں کرنے تو نہ آپ نے چیپٹر تیار کرنے ہیں نہ آپ نے question تیار کرنے ہیں تو آپ نے تیار کیا کرنے پرپیر کیا کرنے always go from marks آپ نے دیکھنا ہے کہ میری تیاری کتنے numbers کی ہو چکی ہے آپ نے numbers تیار کرنے ہیں نہ question تیار کرنے ہیں نہ چیپٹر تیار کرنے ہیں آپ نے کیا تیار کرنا ہے number marks تیار کرنے ہیں ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کیا سے تیار کریں گے marks کو تو آپ کو marks تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کا جو subject ہے آپ کو اس کا paper pattern پتہانا چاہئے کیا پتہانا چاہئے paper pattern آپ کو اپنے سبجیکٹ کا paper pattern پتہانا چاہئے اور آپ کو اپنے سبجیکٹ کی pairing scheme پتہانی چاہئے اب یہ paper pattern اور pairing scheme آپ کہاں سے لیں گے آپ اپنے سبجیکٹ کے past papers دیکھیں گے آپ کو past papers میں سے آپ کا paper pattern پتہ چل جائے گا pattern سے آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ کے total marks کتنے آپ کے mcqs کے marks کتنے short questions کے marks کتنے long questions کے marks کتنے اور آپ کے passing marks کیا ہیں یہ آپ کو پتہ چلے گا paper pattern سے اور pairing scheme سے آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ کے کس چپٹر میں سے کتنے mcqs کتنے short questions اور کتنے long questions آتے ہیں اور paper pattern میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس چپٹر میں سے کتنے short questions یا کتنے long questions آتے ہیں تو آپ اپنے سبجیکٹ کا جب past paper دیکھیں گے اگر آپ کے سبجیکٹ کی pairing scheme نہیں بھی دی ہے board والوں نے یا university والوں نے تو آپ اپنے سبجیکٹ کے جب past paper دیکھیں گے دو تین چار سالوں کے past paper دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے chapter 1 میں سے کتنے mcqs short questions یا long questions آتے ہیں chapter 2 میں سے کتنے chapter 3 میں سے کتنے یعنی past paper سے آپ کو paper pattern مل جائے گا اور pairing scheme بھی مل سکتی ہے سورنٹس got it اب آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک فرضی class کا سبجیکٹ لیا ہے جس کی pairing scheme already میرے پاس ہے آپ اس pairing scheme کو دیکھ لیں ذرا یہ park study کا 10th class کا subject ہے اور اس کی pairing scheme ہے اس سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ paper کی تیاری کیسے تیار کریں صرف marks کے ساتھ chapter 5 6 7 8 9 ہے ہر chapter میں سے دو دو mcqs آ رہے ہیں chapter 5 میں سے 5 short questions chapter 6 میں سے 4 7 میں سے 3 8 میں سے 3 9 میں 2 اور long question سب میں سے ایک ایک آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں آپ short question کے اس میں break number 2 میں 5 6 یہ میں ذرا اس scheme کو میں board پہ اپنے طریقے سے ڈرا کرتا ہوں پھر آپ کو اچھی طرح میں سمجھانے کے قابل ہو سکتا سٹورنٹس تو سٹورنٹس دیکھیں آپ کے paper کی بات کریں تو chapter 5 میں سے 5 short question اور chapter 6 میں سے 4 short question اور یہ question number 2 ہے اس میں سے آپ کو total 9 short questions آئیں گے آپ نے 6 کرنے ہوں گے اسی طرح سے question 3 بھی short questions کا ہوگا 9 میں سے 6 کرنے ہوں 7 میں سے 3 8 میں 3 اور 9 میں 2 آئیں گے تو آپ کے یہ بھی 12 marks کی اب اس paper کی تیاری کے لیے آپ long questions کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے chapters کو select کریں گے جس سے آپ maximum numbers پہلے تیار کر سکیں گے تو آپ اگر long question بھی وہ سارے کا سارا 8 marks chapter 6 میں سے آتا ہے اور question number 6 part A chapter 7 میں سے 4 marks کا اور question number 6 part B 4 marks کا chapter 8 میں سے اب یہ تین long question 4 5 6 آپ نے 3 میں سے کتنے attempt کرنے students 2 اب دیکھیں آپ اس paper کو کیسے تیار کریں آپ سب یہاں میں break up بھی لکھ دیتا ہوں mcqs 10 marks short question 24 marks long question 16 marks passing marks 17 students اگر آپ 10 number mcqs اچھی طرح تیار کر لیتے ہیں تو آپ 17 marks تیار ہوگئے 10 آپ سب سے پہلا milestone کیا ہونا چاہیئے کہ آپ passing marks لینے ہے اس کے بعد آپ پہنے تھوڑے بہتر marks لینے پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے marks کے milestone کو بڑھاتے جائیں لیکن first target آپ passing marks ہونا چاہیئے یہ جو toppers ہیں ان کے لئے بھی ویڈیو ہے یہ جو بڑی مشکل سے پاس ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ویڈیو ہے تو سب سے پہلا milestone کا ہے passing marks تو دیکھیں 10 mcqs ہیں آپ کے 10 marks یہاں سے تیار ہوتے ہیں اب آگے ہم نے number دیکھنے کہاں کہاں سے تیار کریں گے اب دیکھیں اگر ہم chapter 5 کے short questions تیار کریں تو کتنے short questions تیار ہوتے ہیں 5 short questions کا مطبع ہے کہ آپ 10 marks اور تیار کر رہی یہاں سے 10 پہلے تیار کر لی ہم نے 10 اور تیار ہو گے 10 mcqs کے 10 short questions کے اب مجھے بتائیں کہ آپ کو chapter 6 تیار کرنی کی ضرورت ہے chapter 6 کے short questions کی ضرورت نہیں ہے آپ 9 میں سے 6 کرنے 5 تو آپ already کر چکے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کے 4 short questions تیار کریں آپ next chapter کو تیار کر لیں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ chapter 5 short long بھی تیار کر لیں پورا chapter 5 تیار کر لیں پورا chapter 5 تیار کر تو آپ کے 5 short questions اور ایک long question تیار ہوتا ہے یعنی 10 اور 8 18 number تو دیکھیں ہے یعنی آپ بڑے آرام سے پاس ہو سکتے ہیں جب بچہ mentally free ہوتا ہے کہ بس اب میں تو پاس ہو ہی جاؤں گا پیپر پڑھتے ہوئے بھی بعض دفعہ بچوں کو جب یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اس کو attempt کر لوں گا تو جتنا ان کو آتا ہوتا اسے تھے تو بچہ یک دم confused ہو جائے گا اس کے ہاتھ پاؤ پھول جائیں گے تو اگلے جو آتے بھی ہوں گے وہ بھی اس کے ذہن سے نکل جائیں گے لیکن اگر اس سبجیکٹ کے مطابق اپنے مارکس کی کیسے کرتے ہیں میں نے آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دی میں نے آپ کو رستہ دکھا دیا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے پیپر کو تیار کریں جیسے اس میں آپ کے پاس ایک اپشن یہ ہے ایم بھی آپ کا ایک یہاں سے کور ہو گیا یہ آپ کے پاس اپشن ای تھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ چپٹر 5 کے شارٹ لانگ سارے کریں اس کے بعد آپ چپٹر 6 کا صرف لانگ کر لیں صرف لانگ کر لیں یعنی آپ صرف دو چپٹر کے لانگ کرنے پڑیں گے اور آپ چپٹر 7 8 کے صرف شارٹ کر لیں اچھا یہ تیاری کرنے کے بعد پھر جو آپ کے باقی مارک بجتے ہیں ان کو بھی تیار کریں یعنی آپ اپنے پورے 50 مارک تیار کرنے کے بعد جو ایکسٹر question tempt کرنے کی آپ کے پاس option ہوتی ہے آپ اس کے لیے بھی آپ نہیں تیاری کریں لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو save کریں پورے passing مارک پھر آپ پورے 50 مارک یا 75 مارک یا 60 مارک جتنے بھی آپ کے total مارک ہیں وہ تیار کریں پھر آپ ایکسٹر کی طرف جائیں یعنی milestone آپ نے کیسے select کرنے پہلے passing مارک next milestone کے آنا چاہیے آپ پورا پیپر ہے 50 مارک کور کریں پھر اگلا milestone کی طرف جائیں کہ اگر آپ کو کوئی کوئی نہیں آتا تو آپ extra کو تیار کریں اس طرح سے آپ پیپر کے milestone set کیا کریں Mark کو سامنے رکھ کے نہ chapter کو سامنے رکھ کے نہ question کو سامنے رکھ آپ اپنے پیپر کی تیاری کیا کریں تو students مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بڑی اچھی طرح آپ کے class fellows اور friends بھی ان ویڈیو کو دیکھ کر ان سے کچھ سیکھ سکیں اور ان سے فائدہ حاصل کر سکیں اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ نیکس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سنوٹس کو میرے تمام ناظرین اور دین و دنیا کے تمام اتحانات میں گامی بھی انتظار فرمائے ہم سب کی بخشش اور مقف فرمائے اور خاتمہ بھی ایمان فرمائے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے فی امان اللہ